ویلکم لائف سلطانہ کیچن بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ دیکھیں کتنی خوبصورت میری یہ بریڈ بن کے تیار ہوئی ہے بہت ہی سوفٹ بنی ہے آج بناؤں گی چکن بریڈ بہت ہی آسان طریقے سے آپ لوگوں کے لیے یہ ریسیپی لے کر آئی ہوں بیکری سے بہت ہی زبردست بنے گی ہے اور ذائقے میں بھی بہت ہی بھرپور ہوگی تو اس کے لیے میں نے لیے ہے ایک بال میں دو کپ میدہ اور میدے کے ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی دو تی اسپون چینی ریگولر چینی جو گھر میں یوز ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہی شامل کروں گی دو تی اسپون اس شامل کروں گی اور اسی کے ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کروں گی ایک ادر تندہ انڈے کا جو یہ زردی ہے اس کو میں نکال لوں گی یہ دیکھیں اس طرح اور جو سفیدی ہے جو وائٹ پارٹ ہوتا ہے وہ میں شامل کر دوں گی میدے میں اس کے اندر میں شامل کر دوں گی دو ٹی اے سپونڈ کوکنگ آئل اور اب اس کو میں مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد تھوڑے تھوڑے سے پانی کے ساتھ میں اس کو گھنوں گی اور جس طرح ہم روٹی پکانے کا آٹا گھونتے ہیں سہم اسی طریقے سے میں اس کو گھنوں گی اور بس اس کو اس طرح سے کرتے ہوئے گھوننا ہے اور دو سے تین مرد میں آپ کا یہ بہت ہی اچھے طریقے سے ڈو بن کے تیار ہو جائے گا بریٹ کا اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اور اسی کے اوپر میں لگا دوں گی اب برش کی مدد سے آئل اور آئل میں اس لیے لگا رہی ہوں اس کے اوپر کے اس کی جو یہ لیئر ہے یہ ہارڈ نہ ہو اور اب میں اس کو کر دوں گی کور کرنے کے بعد میں اس کو ایک فیبرک سے دسترخان سے ڈھک دوں گی تاکہ یہ ہمارا ڈو جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے رائز ہو جائے اور اس کو میں اب رک دوں گی کیابرٹ کے اندر اور اس کو اب میں تھوڑی دیر میں چیک کروں گی اسی کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے ایک پین پین کے اندر میں نے ڈالے ہیں دو ٹیبل سپون بھر کر کوکنگ آئل کے اور اسی کے ساتھ ہی میں نے دو میڈیم پیاس لی دی جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اور چاپ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا کلر چینج نہیں کرنا بس اس کو تھوڑا سا نرم کرنا ہے پیاس کو اور اسی کے ساتھ ہی میں اس کے اندر تین ادر میں نے لسن لیا دے جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اور وہ اس میں شامل کر دیا ہے ایک منٹ اسی طرح سے بھوننے کے بعد میں اس کے اندر شامل کروں گی آدھا کلو چکن چکن کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور تھوڑا سا لسن ادرہ کو تھوڑا سا نمک کے ساتھ بوائل کیا تھا اور اس طرح سے میں نے اس کے ریشے کرنے کے بعد اس کو اس میں شامل کر دیا ہے تقریباً دو سے تین منٹ اس کو بھی میں بھونوں گی پیاس کے ساتھ اور اس آئل کے ساتھ بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اس کا اور اسی کے ساتھ ہی اب میں اس کے اندر شامل کروں گی ون ٹی اسپون پسی ہوئی کالی مرچے اور اسی کے ساتھ ہی دو ٹی اسپون بھر کر میں اس کے اندر شامل کروں گی چکن پاورڈر کے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا نمک کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ چکن پاورڈر میں نمک بھی ہوتا ہے اس لئے میں ون فور ٹی اسپون نمک شامل کر رہی ہوں اور اس سے پہلے بھی میں نے چکن میں تھوڑا سا نمک شامل کیا تھا اس کو میں مکس کر لوں گی اور یہ دیکھیں بہت اچھی طریقے سے اس کو تقریباً دو سے تین ڈٹ تک میں لو میڈیوم فلیم پہ اسی طرح سے بھونوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اس کو بھی میں مکس کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا سویا سوس کا اور کیچپ کا اب اس کے اندر میں شامل کروں گی مکس کرنے کے بعد تین ٹی بلی سپون بھر کر میڈا اس طرح سے میڈا شامل کرنے کے بعد اس کو بھی میں مکس کر لوں گی اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بھون بھی جائے گا اور پوری چکن میں یہ مکس بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی ایک کب دودھ اور دودھ شامل کرنے کے بعد میں اس طرح سے اس کو مستقل چلا ہوں گی مکس کروں گی اور یہ یہ تھوڑا سا کریمی بنے گا ہمارا یہ چکن کب فلنگ جو ہماری یہ تیار ہو رہی ہے بہت ہی زبردست فلنگ تیار ہوگی کی یقین کریں زبردست خوشبویں آ رہی ہے اس کے اندر سے اور بہت ہی بہت ہی بہترین اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور اس کو بھی میں مکس کر لوں گی اور یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا جا رہا ہے اب اس کو میں ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں اور اس پورے پروسیس میں مجھے لگے ہیں تقریباً آٹھ منٹ اور آٹھ سے نو منٹ میں ہماری بہت ہی بہترین سی فلنگ بن کے تیار ہو چکی ہے بریٹ کی اور یہ دیکھیں تھنڈی ہونے پر یہ مزید تھوڑی سی سوفٹ ہوگی اور تھوڑی سی کریمی ہو جائے گی اور اور یہ دیکھیں جو ڈو ہم نے تیار کیا تھا کور کر کے رکھا تھا اس کو میں اب نکال لیتی ہوں بہت اچھی طریقے سے یہ ڈبل کانٹریٹی کا ہو گیا ہے اور ہاتھوں پر اس طرح سے میں نے آئل لگانے کے بعد اس کو ایک اس طرح سے شیب دے دینی ہے راؤنڈ کرنے کے بعد میں اس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کر دوں گی اور اس کے دو پیڑے بنا لوں گی یہ دیکھ ہے اور دو پیڑے بنانے کے بعد میں ایک کو کور کر کے رکھ دوں گی اور دوسرے پیڑے کا میں بناتی ہوں بریڈ اور آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنی خوبصورت ہماری یہ بریڈ بن کے تیار ہو رہی ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی ایزی طریقہ ہے اور اور اس کے اوپر تھوڑا سا میں میدہ ڈال دوں گی اور جس طرح سے ہم روٹی بیلتے ہیں تھوڑی سی روٹی سے تھوڑی سی تھک بیلنی ہے اور یہ بہت آسانی کے ساتھ بیل جائے گی اگر آپ کو نیڈ ہو تو اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ ڈال دیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھیں اس کی مددہ سے تھوڑے تھوڑے سا ہول کر دیا ہے تاکہ یہ بیک کرتے ہوئے پھولے نہیں اور اس کے بعد میں نے چکن کی جو فیلنگ تیار کی تھی وہ میں نے اس کے اوپر رکھ دی ہے کٹنگ کروں گی اس طرح سے ہاف آف انچ کے گیپ سے اور اس طرح سے یہ دیکھیں کٹنگ کرنے کے بعد جو اوپر کا پورشن ہے میں اس کو چکن کو کور کر دوں گی اور بہت اچھی طریقے سے اس کروں گی تاکہ یہ بیک کرتے ہوئے بہار نہ نکلے اس طرح سے سائٹ کو بھی فول کر دوں گی اور فول کرتے ہوئے اس طرح سے رول کر دوں گی خوبصورا سی ہماری یہ بریٹ کا ڈیزائن بہت ہی یونیک سا تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اب میں اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیتی ہوں سیٹ کرنے کے بعد اس کو میں جس میں ہمیں بیک کرنا ہے اس ٹری میں رکھ دوں گی اور اسی طرح سے میں نے دوسری بریٹ بھی تیار کر لی ہے اور اس کے اوپر یہ جو زردی تھی اب زردی کا کام سٹارٹ ہوا ہے اور اس کو پھیٹنے کے بعد میں نے اس کے اوپر اس طرح سے پورے اس پر کور کر دیا ہے زردی کو برش کی مدد سے اس کے اوپر میں ڈالوں گی اوریان رو لیف آپ چاہیں تو اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں وائٹ تیل یا کالے تیل یا کلونجی بہت ہی خوبصورت لگے گی اور یہ دیکھیں ہمارا بیکنگ جو بتیلہ ہے جس کے اوپر میں پھتر ہو کے اوپر بیک کرتی ہوں یہ میں نے گرم کر لیا تھا تقریباً دس منٹ کے لیے اس کو پری ہیٹ کر لیا تھا میڈیم فلیم پر اب میں اس کو کور کر دوں گی اور کور کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد میں اس کو دیکھوں گی آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں زابردست ہماری بریڈ بن رہی ہے اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا کلر آنا شروع ہو چکا ہے اور دیکھیں سائز میں یہ کتنی اچھی ہو گئی ہے تو اس کو میں مزید کور کر دوں گی اور جب تک اس کے اوپر بہت خوبصورا سا کلر نہیں آ جاتا سائیڈوں پہ اوپر اور بہت اچھی طریقے سے یہ کلر فل نہیں ہو جاتی سیکھ نہیں جاتی تب تک میں اس کو بیک کروں گی اور بیک کرنے کے بعد تقریباً بیس منٹ اس کے اندر اور مزید لگیں گے تو میں اس کو کور کر کے رکھتی ہوں اور لاسٹ میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں واؤ زبردست ہماری یہ بریٹ بن کے تیار ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں کس قدر اچھی طریقے سے یہ کور ہوئی ہوئی ہے سینٹر سے اس کی فلنگ آپ چیک کریں پیچھے سے اس کا کلر چیک کریں اور بہت ہی سافٹ بنی ہے یہ دیکھیں کس طرح اور اس کے اندر کی فلنگ آپ چیک کریں کس قدر مزیدار ہے اور کس قدر بھرپور ہے جو کہ بیکری میں آپ کو کبھی نہیں ملے گی اتنی اچھی فلنگ کے ساتھ ہماری یہ بریٹ بن کے تیار ہو چکی ہے ضرور انجوائے کیجئے گا فیڈبیک اپنا ضرور دیجئے گا دعاوں میں آمر کو مجھے اور میرے ملک پاکستان کو یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا ملوں گی ایک نئی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ